کرے گا اور کرپشن ختم کرے گا کیا نواز شریف کر سکتا ہے اوہ میاں صاحب جان دے ہو ساڑی باری آن دے ہو نا یہ وقت نہیں ہے سونے کا یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا کیا آصف زرداری کر سکتا ہے زرداری تو کبھی کبھی پاکستان کا دورہ کرتا ہے انشاءاللہ ہم آپ اس ملک میں آپ کو ٹیکس کٹھا کر کے دکھائیں گے اور آپ کو یہ کرپشن جس نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہم آپ کو کرپشن کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے سب سے بڑے لے یہ بڑے بڑے مغرمچوں کو ہم انصاف کے کٹارے پر کھڑا کریں گے ان کے ان کے ابھی تک پاکستان کا کرزہ کتنا ہے دیرون ملک کا کرزہ ساٹھ ارب ڈالر سویس بینک میں پاکستانی ہوگا کتنا پیسہ پڑا ہے تقریباً سو ارب ڈالر یہ کون لے کے آئے گا واپس یہ آپ کا خادم انشاءاللہ عمران خان لے کے آئے گا اور طریق انصاف پاکستان میں ظلم کیسے ختم کرے گی یہ غور سے سنیں ہمارے بچارہ عوام تھانے کچہری اور پٹواری کی سیاست میں جکڑا گیا ہے وہ تھانے دار سے بچتا ہے تو وہ جا کے پٹواری کے ہاتھ بھاس جاتا ہے وہ بچارہ کچہری میں جاتا ہے کچہریوں میں انصاف بکتا ہے ملتا نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو آج وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہم پٹواریوں سے نجات حاصل کروا دیں گے پاکستان میں پاکستان وہ تھوڑے سے ملکوں میں رہ گیا جدر ابھی بھی پٹواری بستے ہیں اور پٹواری کیوں بستے ہیں کیونکہ اگر پٹواری نہیں ہوگا تو قبضہ گروپ نہیں ہوگا اور پاکستان کی اسیمبلیاں قبضہ گروپوں سے بھری ہوئی ہیں یہ کبھی پٹواری کو نہیں جانے دیں گے اپنے سے یہ سوال پوچھیں کہ جیسے کوئی ایمین ہے یا وزیر بنتا ہے اپنا پٹواری کیوں رکھواتا ہے کیونکہ پٹواری اوپر تک مال دیتا ہے آپ سے مال لے کے اوپر تک کھلاتا ہے صرف ہم نے پاکستان میں ساری زمینوں کو کمپیوٹرائز کرنا ہے جو ساری دنیا میں ہیں اور دوسری چیز ہم نے تھانے کو ہم نے تھانا کلچر کیسے بدلنا ہے سب سے پہلے تو پولیس کو غیر سیاسی بنانا ہے آج اگر کراچی میں پولیس غیر سیاسی ہو جائے کراچی میں امن آ جائے گا لیکن جب جب جماعتیں اپنے کارکنوں کو پولیس میں برتی کرواتی ہیں مجرموں کو پولیس میں برتی کرواتی ہیں دہشت کردوں کو پولیس میں برتی کرواتی ہیں اس ملک میں اس شہر میں امن کیسے آ سکتا ہے ہم انشاءاللہ پہلے تو پولیس کو غیر سیاسی کریں گے اس کے بعد تھانے دار کی الیکشن ہوگی جس طرح امریکہ میں شیرف کی الیکشن ہوتی ہے جب تھانے دار عوام سے الیکٹ ہو کے آئے گا وہ کبھی عوام کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا سا 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 اور اب اب ہم نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے آزاد کرنا ہے بچارے غلام ہیں غلام کیوں ہیں کیونکہ ان کے اوپر تھانے میں ظلم کرواتا ہے طاقتوار ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے ساٹھ فیصد عدالتوں میں کیسز تھانے کی وجہ سے یا زمین کی وجہ سے ہیں پٹواری کی وجہ سے ہم پٹواری کو تو غائبی کر دیں گے اور تھانے کو تبدیل کر دیں گے اور پھر تحریک انصاف ایک بلدیاتی نظام لے کے آئے گی پاکستان میں جو کبھی کوئی جمہوری حکومت نہیں لے کے آتی وہ کیوں نہیں لے کے آتی کیونکہ مال بنانا ہوتا ہے پیسہ کھانا ہوتا ہے لوگوں کو غلام بنانا ہوتا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ گاؤں کے سطح کے اوپر لوگوں کو آزاد کریں گے گاؤں کی سطح پہ لوگوں کو مفت انصاف دلوا کے دکھائیں گے آپ کو بچارے گاؤں کے لوگ تھانے اور کچھری کے چکر نہیں لگائیں گے یہ جو بڑے بڑے دو نمبر سیاست دان جو تھانے دار رکھوا کے لوگوں پر زن کرواتے ہیں میں آپ کو خوش خبری سنانا چاہتا ہوں ان کے دن ختم ہونے والے ہیں بلدیات بلدیات کی سطح کے اوپر ہم بلدیاتی پنچائتوں کے نیچے پرائمری سکول ڈالیں گے ہیلتھ یونٹ انشاءاللہ ڈالیں گے تاکہ گاؤں کے لوگوں کو اپنی زندگی پہ اختیار ہو یہ نہیں کہ وہ بھاگے آئیں خادمِ حالہ کے پاس لاہور دکھے گھاتے پہ رہیں یہ نہیں گاؤں کے اوپر گاؤں کو ہم کھڑا کریں گے اختیارات دیں گے ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے ان کو آزاد کر دیں گے میں اچھا یہ مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ پھر سے کیبل چیلنگ بند کر دی ہیں میں شریف برادران میری غور سے وہاں بات سن لو تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے امپائر ساتھ ملا کے میچ کھیلنے کی یہ تمہیں امپائر نہیں بچا سکے گے انشاءاللہ یہ عوام کا سلاب جو آ رہا ہے آپ چینلز بند بھی کروا دیں آپ جو مرضی کر لیں یہ اب آپ یہ تبدیلی کا انقلاب آپ نہیں روک سکتے اییید اییید يکیشل